اسلام علیکم ڈیئر سوڈینٹس فرینڈز اینڈ می سبسکرائبرز آج کی اس نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں محمد نواز بڑیچ پلٹیکل سائنٹیس ڈیئر سوڈینٹس آج کا ہمارا موضوع ہے گن بوٹ ڈپلومیسی تو آج کے اس موضوع کے اندر اس اپیسوڈ کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گن بوٹ ڈپلومیسی سے کیا امراض ہے اور کون سی راستے ہیں جنہوں نے وقتاً وقتاً گن بوٹ ڈپلومیسی کا استعمال کیا اور اپنی خارجہ پلیسی کو عملی شکل دینے کے لیے انہوں نے طاقت کا سہرہ لینے کی کوشش کی جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ ہم نے انگزشتہ کئی روز سے ڈپلومیسی کو پر مختلف لیکچرز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے آج کا لیکچر بھی اسی سلسلہ کی کری ہے ہم ڈپلومیسی کی جو مختلف اقسام ہیں ویریس کائنس آف ڈپلومیسی تو اس کے اوپر جہب بات کر رکھے ہیں تو آج ڈپلومیسی کی ایک نئی قسم گن بوٹ ڈپلومیسی کو پر جہب آپ سے بات ہوگی ڈیر سوڈنٹس اس ویڈیو کا اب قید آغاز کرتے ہیں گن بوٹ ڈپلومیسی means a foreign policy that is supported by the use of military power are threat of military force تو گن بوٹ ڈپلومیسی جو ہے دراصل ایسی خارجہ پالیسی پر مبنی ہے جس میں جو فوجی طاقت ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی کا استعمال کر کے ریاست نے اپنا اپنے مفادات جو ہیں یا اپنا influence جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے تو گن بوٹ ڈپلومیسی ایسی خارجہ پالیسی ہے ایسی حکمت عملی ہے جس میں طاقت استعمال کر کے فوجی طاقت کا استعمال کر کے یا فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے کر جو ہے ریاستیں اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا پھر اپنا جو influence ہے اسرور سوخ جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں ڈیا سوڈینٹس اس سے پہلے کہ ہم مزید بات کریں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گن بوٹ بیسیکلی کیا ہے تو گن بوٹ دراصل جنگی کشتی کو کہتے ہیں جس پر بہاری توپیں جو ہے وہ فکس کی جاتی ہیں اور اس کی مدد سے دشمن کے اوپر جو ہے وہ بمبارٹمنٹ جو ہے کی جاتی ہے تو ایسی جنگی کشتیاں جن کے اوپر بہاری توپیں جو ہے وہ فکس کر کے دشمن کے اوپر بمباری کے لیے ان کو استعمال کر جاتا ہے ایسی کشتیوں کو گن بوٹ کشتیاں کہا جاتا ہے گن بوٹ کہلاتی ہیں تو گن بوٹ کو استعمال کر کے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا یہی جو ہے وہ دراصل گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے نیکس دیکھتے ہیں گن بوٹ ڈیپلومیسی means in general way as any aggressive diplomatic activity تو گن بوٹ ڈیپلومیسی means in general way as any aggressive activity تو جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے دراصل ایک جارہانہ جو ہے وہ سرگرمی ہے ریاستیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے عباس کا انتہائی جارہانہ رویہ اختیار کرتی ہیں جنگی قبلی کو استعمال کرتی ہیں اور جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے یہ دراصل ریاستوں کی طرف سے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا اپنے اثر اور سوک کو بڑھانے کے لیے جو ہے جو طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے فوجی طاقت استعمال کی جاتی ہے یا فوجی طاقت کے استعمال کی دھمکی دی جاتی ہے تو اس کو گن بوٹ ڈیپلومیسی کہا جاتا ہے گن بوٹ ڈیپلومیسی بسیکلی کیا ہے an aggressive diplomatic activity carried out with the implicit or explicit use of military power usually naval power تو جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے جو کہ an aggressive diplomatic activity ہے تو یہ دراصل واضح طور پہ کھلی جنگی حکومت عملی اختیار کر کے کھلی جنگ کے ذریعے جہاں وہ استعمال کی جاتی ہے تو militerی پاور جہاں کھلا استعمال کیا جاتا ہے یا militerی پاور کے کھلے استعمال کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں لیکن اہم بات جو ٹیکنیکل بات یہاں پہ آپ نے یار رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے وہ عام طور پہ جو naval force ہے جو کسی بھی ریاست کی naval power ہوتی ہے جو بحری فوج ہوتی ہے جو سندری فوج اس کی ہوتی ہے اس کی مدد سے جو ہے گن بوٹ ڈیپلومیسی کو استعمال میں لائے جاتا ہے اگرچہ جب ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو اس سے امراض بری اور فضائی فوج بھی ہوتی ہے اور بحری فوج بھی ہوتی ہے لیکن جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے اس کا جو استعمال ہے وہ naval force کے ذریعے naval power کے ذریعے naval military کے ذریعے عمل میں لائے جاتا ہے اس term کا سماج ہے خصوصی طور پہ naval force کے ساتھ ہے اس term is associated with the activities of general power of great powers in the second half of 19th century and early 20th century تو یہ جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے اس کا سب سے زیادہ استعمال کب کیا گیا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے gun board ڈیپلومیسی is associated with the activities of great powers تو یہ بڑی طاقتیں ہیں جیسے برطانیہ ہے فرانس ہے جرمنی ہے یو ایس سے ہے یوکے ہے جو چینہ ہے تو یہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے جو گن بوٹ ڈیپلومیسی ہے اس کا استعمال انہیں گریٹ پاورز کی طرف سے کیا جاتا ہے خاص طور پہ برطانیہ اور یو ایس سے جو ہے اور جرمنی اور جو فرانس ہے ان کی طرف سے گن بوٹ ڈیپلومیسی کا استعمال سب سے زیادہ کیا گیا ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ برطانیہ اور امریکہ نے کیا ہے تو کیا ہے کہ جو انیسویں صدی کا جو سیکنڈ ہاف ہے اس میں اور پھر ٹونٹیس سینسری کا جو آغاز ہے اس میں گن بوٹ ڈیپلومیسی کو جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور ملٹی طاقت کے ذریعے نیبل فورس کے ذریعے نیبل پاور کے ذریعے ریاستوں نے اپنے مفادات کو سیو کرنے کی کوشش کی ہے گن بوٹ ڈیپلومیسی فارن پالیسی ڈیٹ اس سپورٹیٹ بائی تا یوز آف ملٹری فورس آر تھریٹ بہت سیمبل سی بات ہے اب اس ٹیٹمنٹ کے اندر بات کلیر ہوگی ہے کہ گن بوٹ ڈیپلومیسی کیا ہے کہ جب بھی ریاستیں اپنی خارجہ پالیسی کو پریکٹس ملانے کے لیے خارجہ پالیسی کو عملی شکل دینے کے لیے وہ طاقت کا استعمال کرتی ہیں فوجی طاقت کا استعمال کرتی ہیں اور فوج میں سے خاص طور پر جو نیبل فورس ہے اس کا استعمال کرتی ہیں یا نیبل فورس کے استعمال کی دھمکی دیتی ہیں تو ریاستوں کی وہ حکمت عملی جو ہے وہ گن بوٹ ڈیپلومیسی کہلاتی ہے گن بوٹ ڈیپلومیسی بنیادی طور پر ریاستوں کی طرف سے ایک ہونے والی جو طاقت کا استعمال ہے یا طاقت کے استعمال کی جو دھمکی ہے اس کے ذریعے جہب کی جاتی ہے تو بہت دلچسپ بات ہے تو جب برطانیہ ایک بڑی امپیریل پاور تھا برطانیہ پوری دنیا کے اوپر جارہ داری تھی تو اس وقت جو گن بوٹ ڈیپلومیسی اس کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا تھا اور خاص طور پر اسی دور کے اندر یہ گن بوٹ ڈیپلومیسی متعرف ہوئی انہائیٹی فیفٹی ون کے لیبر پولیٹیشن بیون اس کا کہنا یہ ہے کہ چرچل کے بارے میں وہ کہتے ہیں تو بیون کا کہنا ہے جو کہ ایک لیبر پارٹی کے پولیٹیشن ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی برطانیہ کو اوپر مشکل پیش آتی مشکل صورتحال پیدا آتی تو چرچل کا اس مشکل صورتحال سے نبٹنے کے لیے ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے فوری طور پر گن بوٹ کا استعمال کیا جائے یعنی فوجی طاقت کا استعمال کیا جائے نیور فورس کا استعمال کیا جائے اور بیری طاقت کو استعمال میں لاکر اس مشکل صورتحال کو قابو ملایا جائے اور اپنے مفادات کا تحفظ اس کو یقین نہیں بنایا جائے تو جو امریکہ کے پانچویں پریزیڈنٹ ہیں جو ان کا نام جیمز مینرو ہے جو اٹھارہ سو سترہ سے لے کر اٹھارہ سو پچیس تک جو ہے مسلسل آٹھ سال برسر ایک دار رہے اور وہ امریکن صدر کے فریش سر انجام دیتے رہے تو انہوں نے پہلی بار جو ہے انہوں نے اسویں صدیق اندر ہے گن بوٹ ڈبلومیسی کو کی لیجٹیمائزیشن جو ہے اس کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا یہ ثابت کیا یعنی کوشش کی کہ گن بوٹ ڈبلومیسی کا جو استعمال ہے وہ جائز ہے اور ریاستوں کو طاقت بار ریاستے جو ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کے مفادات خطرے میں ہوں گے تو وہ اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کے لیے گن بوٹ ڈبلومیسی کر سکتی ہیں یعنی ان ریاستوں کے خلاف فوجی طاقت کا استعمال کر سکتی ہیں نیول فورس کا استعمال کر سکتی ہیں تو فرس ٹائم جو ہے امیریکن پریزیڈنٹ جیمز مینرو جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے بغیدہ طور پر لیجٹیمائز کیا تھا تو گن بوٹ ڈبلومیسی کیا ہے it is a form of ڈبلومیسی it is a type of ڈبلومیسی تو ڈبلومیسی کی جو مختلف اقسام ہیں جس طرح ہم نے لازت ٹائم جو ہے سمٹ ڈبلومیسی ہے شتل ڈبلومیسی ہے ٹریکٹو ڈبلومیسی ہے تو اس طرح ہم نے دالر ڈبلومیسی ہے و نے ڈبلومیسی کی مختلف اقسام کو پر بات کی ہے تو اسی طرح جو ہے جو گن بوٹ ڈبلومیسی ہے وہ بھی ڈبلومیسی کی ایک قسم ہے یہ کون سی ڈیپلومیسی ہے گن بورڈ ڈیپلومیسی دارہ سر ایسی ڈیپلومیسی ہے جس میں ایک ریاست جو ہے وہ اپنی نیول فورس جو ہے استعمال کرتی ہے اپنی بحری طاقت کا بحری فوج کا استعمال کرتی ہے سمندری طاقت کا استعمال کرتی ہے کیوں استعمال کرتی ہے تاکہ دشمن ریاست کے خلاف بمبارٹمنٹ کی جا سکے اور اس کی ناکہ بندی کی جا سکے اس کے بلاکٹ کیا جا سکے اس کی ناکہ بندی کر کے اس کے مسائل میں اضافہ کیا جائے اور پھر ان سے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس کے رویہ کو بدلنے کی کوشش کی جائے کورسیف پالیسی اختیار کی جاتی ہے جارہانہ رویہ جو ہے اختیار کیا جاتا ہے جابرانہ اور طاقت کا استعمال جو ہے کیا جاتا ہے اور اس سے ریاستیں جو ہیں تین بڑے جو ہیں وہ سورسی استعمال کر کے بمبارٹمنٹ کر کے بلاکٹ کر کے اور کورسیف پالیسی اختیار کر کے ریاستیں اپنے مفادات کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتی ہیں پروپورشنلی لیسر پاور تو یہ اہم بات ہے کہ جو گن بوٹ ڈپلومیسی ہے یہ کن ریاستوں کی طرف سے کی جاتی ہے اور کن ریاستوں کے خلاف کی جاتی ہے تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گن بوٹ ڈپلومیسی کا استعمال گریٹ پاورز کی طرف سے بڑی طاقتوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور کمزور ریاستوں جو نشطن کم طاقت کی حامل ریاستیں ہوتی ہیں ان کے خلاف گن بوٹ ڈپلومیسی کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے حالیہ دور میں جو ہے امریکہ نے عراق کے خلاف گن بوٹ ڈیپلومیسی کا استعمال کیا امریکہ نے پھر ایران کے خلاف جو ہے اس کا بلاکڈ کر کے جو ہے گن بوٹ ڈیپلومیسی کا استعمال کیا ہے امریکہ نے فانستان کے خلاف جو کاروائیاں کی وہ سمندر میں اس کی نیور فورس کے ذریعے جو ہے اس نے اپنے جنگی بحری بیڑوں کے ذریعے جو ہے وہ فانستان کے خلاف جنگی کاروائیاں کی تو حالیہ دور میں جتنی بھی مسائلیں ملتی ہیں تو دراصل اس میں طاقت بار ریاستیں جو ہیں گریٹ پاور جو ہیں وہ نسبتاً کمزور ریاستوں کے خلاف جو ہیں وہ گن بورڈ ڈپلومیسی کا استعمار کرتے ہیں یہاں پہ اس ویڈیو کا اسلام ہوتا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ